سال 18 جون 2023 دوستوں پانچ لوگ ٹائٹینک ٹائٹینن ہمیں سب مرسیبن میں بیٹھ کے ٹائٹینک کے رکھ کو دیکھنے جاتے ہیں یہ ایک ایکسپنسیف فارم آف ٹوریزم ہے جس میں ہر بندے نے تقریب بند دو لاکھ پچاس سال ڈالر دیئے ہیں اور یہ رکھ 3810 میٹر ڈیپٹھ میں ہے اٹلینٹک اوشن کی باید اوہ یہ جس سواری میں جاتے ہیں وہ اس کا نام ہے ٹائٹین ٹائٹین سب مرسیبن یہ ایک سب مرسیبن ہے اور سب مرسیبن اور سب مرین میں کیا فرق ہوتا ہے سب مرسیبن خود سے خود ڈرائیو نہیں کرتی یہ کنٹرول ہوتی ہے ایک ریموٹ کنٹرولر سے یہ پانی کے زیادہ ڈیپٹھ میں جاتی ہے اس کمپیر ٹو سب مرین اور یہ کنیکٹ ہوتی ہے ایک اور بڑی شپ سے جو کہ پانی کے سرفیس پر رہ کے اسے گائیڈ کرتی ہے اس کی لوکیشن کو ڈیٹیک کرتی ہے اور ہمارے کیس میں وہ بڑی شپ جو کہ پانی کے سرفیس پر تھی اس کا نام تھا پولار پرنس اور یہ ٹائٹین نام ہے سب مرسیبن اسی پولار پرنس شپ سے کنٹرول ہو رہی تھی لیکن ایک سب مرین خود سے پاوہ جنریٹ کرتی ہے وہ خود سے پانی میں آ جا سکتی ہے وہ خود سے ڈرائیو کرتی ہے لیکن ایک جو سب مرسیبن ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹائٹین سب مرسیبن ہر پاندرہ میڈ میں ایک اس پولار پرنس جو بھی اوپر سرفیس پر اکڑی شپ تھی اسے ہر پاندرہ میڈ میں ایک میسج دیتی تھی اپنی لوکیشن کے حوالے سے ایک بچ کے پہنٹالیس میڈ پر یہ ٹائٹین سب مرسیبن پولار پرنس سے اپنا کونٹائٹ کھو دیتی ہے جب پولار پرنس پر موجود جو کرو ہے جب ان کا کونٹائٹ اس سب مرسیبن سے نہیں ہوتا ہے تو وہ ویٹ کرنے لگتے ہیں اور کونٹائٹ کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں لیکن چار بجے جو اس سب مرسیبن کے ری سرفیس ہونے کا ٹائم تھا وہ لوگ یہ سوچ کر ویٹ کرتے ہیں کہ چار بجے یہ ری سرفیس ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا چار بجے ری سرفیس نہیں ہوتی وہ لوگ ویٹ کرتے ہیں اور بلا آخر سات بجے وہ یہ اس بات کو انفارم کرتے ہیں اگر اپنی سٹوری کو آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتانا جاتا ہوں پہلے تو یہ ٹائٹین سبمرسیبل اس کے کچھ فیچرز اور اس کے علاوہ اس میں موجود پیسنجرز کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چارٹ جو کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹائٹیننگ کا ایک ککنی پانی کی ڈیپتھ میں ہے تو ٹائٹین سبمرسیبل یہ سبمرسیبل ہے سبمرین نہیں ہے جس کا فرق میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے بائی داوے اس کی لنٹھ ہوتی ہے 22 فٹ اور اس میں ایک ونڈو ہوتا ہے جسے ویو پائنٹ کرتے ہیں جہاں سے ان کے کلائنٹس ویو دیکھتے تھے ٹائٹینک کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میکسیمم ڈیپتھ 13000 فٹ تک جا سکتی تھی اور اس میں چار پیسنجرز اور ایک پائلٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ 3.5 میٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ پانی کی ڈیپتھ میں جاتی ہے اور اس نے دو گھنٹے میں ہی ڈیٹینک تک پہنچنا تھا اس کے علاوہ اکسیجن کی بات کریں تو یہ چار دنوں تک فل کرو کے ساتھ اکسیجن پروائیڈ کر سکتی تھی تو یہاں پہ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس میں چار دن کا اکسیجن تھا تو یہ ریسکیو کیا گیا تین دن کے اندر اندر تو ہمارے پیسنجرز زندہ کیوں نہیں ملے اس ایکسیجن کی یہ اکسیجن وجہ تھی نہیں وجہ کچھ اور تھی جو کہ آپ کو اگلے آگے چل کے سٹوری میں پتا چلے گی اس سے پہلے پیسنجرز کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پہلے پیسنجرز تھے ہمیش ہارڈنگ جو کہ فیسٹین ایٹ ایر اول بریٹش بلینیر تھے اور تھری ٹیون گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کرا چکی ہیں اس کے علاوہ دوسری نمبر بھی تھے پاول ہنری جی ڈیپ سی ایکسپورلر بھی تھے اور ٹیٹانک کے ایکسپرڈ بھی تھے اس کے علاوہ یہ جو دو پیسنجرز عورتیں شہزاد داؤد اور ان کی انیس سال کے بیٹے سلیمان داؤد انہی کی وجہ سے یہ دونوں بریٹش پاکستانی تھے انہی کی وجہ سے یہ مسئلہ پاکستان میں کافی زیادہ ڈسکرس ہونے لگا یہ بڑے انویسٹر اور بڑے بزنسمن تھے پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ ٹیٹانک کا جو رکھ کیا ہے یہ ٹیٹانک کا جو ملبہ ہے یہ کتنی ڈپٹ میں ہے پستان کی وہ ٹیٹانک جو آج سے سو سال پہلے ڈوب گیا تھا بائی دوئے اس چانٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ یو ایس واشنگٹن نے اس ایکسٹنڈ کے حوالے سے پوسٹ کیا تھا تین سو فیٹ پر ایک سبمرین سوئیم کرتی ہے اس کے علاوہ اگر نیچے آتے ہیں تو چھ سو فیٹ پر ایک ٹوائن لائٹ زون شروع ہوتا ہے جہاں پہ وہ مشکلی سورج کی ریز پہنچ پاتی ہیں کوئی سن لائٹ نیچے آتی ہے اس کے علاوہ اگر تین آزار فیٹ تک جائیں تو یہاں پہ جوائن کوئٹس سوئیم کرتے ہیں اب یہ جوائن کوئٹس کی تصویریں دیکھ لیں اگر آپ انہیں لائیو دیکھیں گے تو یہ اتنی خطرناک ایکویٹک انیمل ہوتے ہیں اگر کوئی نے دیکھ لے تو اس انسان کی روحی کام جائے اس کے علاوہ 3500 فیٹ پہ اگر ہم جائیں گے تو یہاں پہ مڈنائٹ زون شروع ہوتا ہے یہ دارکیسٹ ایریا ہوتا ہے اوشن کا کسی بھی اوشن کا اور یہاں پہ ہارلی کوئی سورج کی روشنی یا سن ریز پہنچ پاتی ہیں ورنہ یوں سمجھیں یہاں سارا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے اس سے اگلے فیز میں تھوڑا اوشن گیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ایک امریکن کرایویڈ کمپنی ہے جو اس اوپریشن کو سر انجام دے رہی تھی اس کمپنی میں جو انہوں نے سبمرسیبل ٹائٹین سبمرسیبل یوز کی تھی اس کے کچھ ڈیفیکٹس بھی تھے جیسے کہ ٹیسٹ این ڈیپ پوشن لیک آف ٹیسٹ این ڈیپ پوشن اسے اتنی پانی کی ڈپتھ میں اصل میں ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ اتنی پانی کی ڈپتھ میں اتنے پریشر کو بیئر کر تھکتی ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ نو جی پیس اس میں کوئی جی پیس ہی نہیں تھا اس کو ٹریک کرنے کے حوالے سے بس یہ تھا کہ یہ ایک سبمرسیبل پندرہ منٹ ہر پندرہ منٹ میں اوپر کھڑی پولار پرنس کو ایک میسیج سینڈ کر رہی تھی جس کے ذریعے وہ اس کی لوکیشن کا پتہ لگا رہے تھے نو جی پیس اور تو اور نو اوپننگ سسٹم فرام انسائٹ جی ہاں آپ نے صحیح سنا اندر کی طرف سے اسے کوئی کھولنے کا طریقہ تھا ہی نہیں اگر کوئی سے باہر سے کھولے تو ہی اس کا دروازہ کھل ساتا ہے لیکن اندر موجود پیسنجر اسے کھول ہی نہیں چکتے تھے چاہے کتنی بھی زیادہ امرجنسی ہو تو دوستوں ٹھیک ساتھ بجے جب یہ پولار پرنس یہ انفارم کرتا ہے یو ایس کوسٹ گارڈ کو کہ ایک سبمرسیبل کھو گئی ہے تو دوستوں یہاں پہ شروع ہوتی ہے ریس ریس اگینسٹ ٹائم اور یہاں پہ شروعات ہوتی ہے کہ ملٹی نیشنل سرچنگ آپریشن کی اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا ملٹی میڈیا اس مسئلے کو کور کر رہا ہوتا ہے تو تو مجل جس نیشن موجود سارے کھور کھو پسنجر تھے وہ بینار تھے وہ پوئی عام لوگ نہیں تھے سونار اپنے پڑھر میں تیسرے دن ایک سونار ڈیٹیک کرتا ہے کچھ بینگ نوائسز کو اور یہ بعد میں یہ نوائسز یو ایس کوسٹ کارڈ کو بھی سنائی دیتی ہیں فائنلی یہ ٹائٹینک کے رکھ کے 490 کلومیٹر دور اس ٹائٹین نامی سب مرسیبل کا ملبہ مل جاتا ہے بائی دا وی یو ایس کوسٹ کارڈ جنہوں نے اس آپریشن کو سرانجام دیا لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وائے تھری ڈیز اس آپریشن کو اس سرچ آپریشن کو اور ایک سب مرسیبل کو ڈھوننے میں تین دن کیوں لگے وینلیس کی پہلی وجہ میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں کچھ ٹریکنگ کوئی ڈیوائس لگا ہی نہیں تھا جسے اسے ٹریک کیا جا سکتا اور اس کی ساتھ ساتھ ایریا آپ کو میں یہ بات یوں سمجھاؤں کہ ہمارے بلوچستان کا جتنا رکبہ ہے اس سے بھی دو گناہ تین گناہ رکبے میں ایک وین جتنی سب مرسیبل کو ڈھوننا کتنا مشکل ہوگا ہے چاہے وہ پانی کی سرفس پہ یا پانی کی ڈیپتھ میں اب آتے ہیں تھوڑا اپنی نیکسٹ فیز میں کیا تھی اس ایکسیڈنٹ کی پہلے جو جیسے آپ کو منع میں نے بتایا لیک آف ڈیپ اوشن ٹیسٹ اسے اتنی ڈیپتھ میں ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا تھا اور اگلی جو مین وجہ تھی اس ایکسیڈنٹ کی وہ تھی کاربن فائبر باڈی عام طور پر جو سب مرین ہوتی ہیں سب مرسیبل ہوتی ہیں اور بڑی بڑی شپس ہوتی ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ الیمونیوم ٹائٹینیوم اور کوپر کی بنائی جاتی ہے لیکن اس سب مرسیبل کی باڈی میں کاربن فائبر یوز کیا جاتا تھا کاربن فائبر جسے اس سے پہلے اتنی ڈیپتھ میں ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا تھا بہتر وے کاربن فائبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ سب مرسیبل تیرہ ہزار فیٹ ڈیپتھ میں جاتی ہے تو باہر کی طرف سے پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے یہ سب مرسیبل ایمپلوڈ ہو جاتی ہے اب ایمپلوجن ایمپلوجن کا لفظ سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا ایکسپلوجن جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں پریشر باہر کی جانب سے لگتا ہے ایکزیکٹلی ایمپلوجن اس کا الٹ ہے جب باہر پریشر زیادہ بڑھتا ہے تو پریشر اندر کی طرف لگتی ہے فورس اندر کی طرف لگتی ہے جس سے وہ اوبجیکٹ شرنک ہو کے رہ جاتا ہے اسے ایمپلوجن کہتے ہیں اور اگر ایکسپرٹس کی بات مانیں تو اس ٹائٹین سب مرسیبل کو نینو سیکنڈ کا نئے وقت بھی نہیں لگا ایمپلوڈ ہونے میں یعنی کہ اندر موجود پیسنجرز کو پتہ تک نہیں چلا پلک چھپک میں ان کی جان نکل گئی اب ہمارا آگلا فیس ہے وارننگز کیا اس اوشن گیٹ کمپنی کو وارننگز ملی تھی جی ہاں وارننگز کو ملی تھی اس میں پہلا نام آتا ہے روبرٹ بیلرٹ کا یہ ایک ریٹائرڈ نئے بھی آفیسر ہیں اور ایک پروفیسر ہیں اوشنو گرافر کے یونیورسٹی آف آئس لینڈ میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پینتیس بار کسی بھی اوشن کی ڈیپتھ میں وزٹ کیا اور ٹائٹیننگ کے ریک کو بھی کافی بار وزٹ کیا لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا ہم نے کوئی ویکل کھویا یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ویکل پانی میں کھو گئی ہو انہوں نے یہ کہہ کہ سٹرونگلی کرٹیسائز کی اوشن گیٹ کمپنی کو کہ اس کمپنی نے ٹوٹلی سیفٹی ریگولیشنز کو اگنور کر دیا سیفٹی کو پیچھے رکھ دیا اور اس بات کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ ان کو سیفٹی کی کتنی پرباہ تھی اس کے علاوہ دوسری نمبر پہ آتا ہے جیمز فرانسس کیمرون کا نام یہ بھی مشہور مووی ٹائٹینک اور اواتار جیسی بڑی موویز کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں پروڈیسر رہ چکے ہیں انہوں نے بھی سٹرونگلی کرٹیسائز کیا تھا اوشن گیٹ کمپنی کو کہ جو باڈی تم اس میں یوز کر رہے ہو کائرون فائبر کی یہ اصل میں پانی کے اتنے ڈپتھ میں اور اتنے پریشر کو بیر کرنے کے قابل ہی نہیں اب باتیں ہیں اوشن گیٹ کے اونر کی طرف ان کو سیفٹی کی کتنی پرواہ تھی یہ سیفٹی کو لے کر کتنا سیریز تھے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا سم پوائنٹ سیفٹی از اپ یور ویز ایس کے علاوہ بھی ایک آپ ایمیل دیکھ سکتے ہیں جو کہ انہیں لکھی گئی تھی جس کو بیوی سی نے کور کیا ہے اور اس کو پڑھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود کو اور خود کے کلائنٹ کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ ٹائٹینک کے تک پہنچنے کے لیے اس کے فریز کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں یاد رکھو شی از انسنگیبل وہ بھی نا قابلے دوبنے کے تھی وہ بھی کبھی دوب نہیں سکتی تھی لیکن دوبی تو آج کے لیے اتنا ہی ہمیں جادہ جیتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں